بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا کائنات علی المرتضی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا اپنے نفس پر مغرور ہونا اس کے عقل کی کمزوری کی علامت ہے سفارش کے ذریعے اپنے مومن بائی کے ساتھ نیکی اور بلائی کیا کرو کسی کا ذرف دیکھنا ہو تو اسے عزت دو کسی کی فطرت دیکھنی ہو تو اسے آزادی دو کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے کرز دو سبر دیکھنا ہو تو اس پر تنقید کر کے دیکھ لو اور خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس کو ختم کرتا ہے حضرت علی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انسان برا کب بنتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگے مجھے مایوس ہونے والے شخص پہ تاجب ہوتا ہے جبکہ اس کے پاس استغفار کی قوت موجود ہے مرد کا زیادہ ہنسنا اس کے وقار کو برباد کر دیتا ہے انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انام ملتا ہے جو اسے اچھے عامال پر بھی نہیں ملتا کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا جتنی بھی بڑی مشکل کیوں نہ ہو جتنا بھی بڑا امتحان کیوں نہ ہو گھر سے نکلتے وقت ایک روٹی کا نوالہ نمک کے ساتھ کھا کے نکلو ایسا ممکن ہی نہیں کہ گھر مایوس ہو کر لوٹو گے صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملے اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعا ہوتی ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور عزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہو اس کے ساتھ احسان کر کے اسے بدلہ دے دو کیونکہ احسان بد زبانوں کی زبان بند کر دیتا ہے رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دو راز ہیں جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کر لیں اور جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کر لیں انسان کی اصل موت تب ہوتی ہے جب وہ کسی کے دل سے نکلتا ہے انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہیں تقدیر سے زیادہ چاہنا اور وقت سے پہلے چاہنا اس انسان کا عزق کبھی نہیں بڑھ سکتا جس میں یہ دو عادات ہوں نمبر ایک ناشکری نمبر دو زنا کرنا اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کبھی کوئی نہیں توڑ سکتا دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان انمول باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فکرائیں دوستو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ